جی ارواب صاحب ایک تو جو بڑا اس وقت مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ جی وزارتیں اس لیے فرفارم نہیں کر رہی ہیں کہ بیوروکریٹ ٹھکتے نہیں ہیں جتنی تیزی کے ساتھ یعنی تبدیلی کی حکومت ہے یہاں پہ بیوروکریٹ کی تبدیلی ہوتی ہے چیف سیکرٹری بدلے جا رہے ہیں فیڈل سیکرٹری بدلے جا رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے وزارتوں کی فرفارمز خراب ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں آپ لوگ کچھ انفرٹ دے رہے ہیں دیکھیں اس میں یہ تو میں بالکل اس سطح تک اگری کرتا ہوں کہ تینیور پروٹیکشن ہونی چاہیے لیکن تینیور پروٹیکشن کا یہ مطلب بھی نہیں ہے اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے آئی اگری کہ ان سم کیسز ٹرانسفرز وغیرہ شاید جلدی ہوئے ہوں لیکن یہ اس کا بھی حل ہے دیکھیں ایک آپ کے پاس ایک سیکرٹری اگر میں دیویزن میں آتا ہے اس کو تین چار مہینے لگتے ہیں کہ جی میں نے میری پریارٹیز کیا ہے گورنمنٹ کیا پریارٹیز یہ آپ کے پاس تیار پریارٹیز پڑی نہیں ہے جو کہ آپ کے منسٹر نے اور آپ کی سیکرٹر نے اس کو سائن کیا ہوتا ہے سو آپ کو پتہ ہے کہ میری ٹاپ پریارٹیز کیا ہیں بلے اگر آپ دس ہائی امپرکٹ انیشیٹیو تو وہ آپ اس میں کیپچر ہوئے ہیں پر اس کے علاوہ ادھر امپورٹنٹ ہے وہ اس میں کیپچر ہوئے سو میں مقصد یہ ہے کہ اگر لیسے ایک دوسرا سیکرٹی آتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا ایجنڈا ہے کیا ان ٹارگیٹس کو ایچیو کرنے کے لیے پھر آپ لوگ اس منسٹری کے ساتھ کچھ فیسیلیٹیشن بھی کرتے ہیں یا کہ نہیں صرف سال کے آخر میں آپ لوگوں نے ان کی کارکرنے کی جانتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہر تین مہینے بعد ایک ریویو سیشن کرتے ہیں ہر ایک منسٹری کے ساتھ اور وہ ریویو سیشن میں ہم ان کو دیکھتے ہیں دیکھیں اگر آپ سال تک تو وہ تو کام ختم ہو گیا ہوگا ہم تو بیسکلی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تین مہینے بعد ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے جو ایشیوز ہوتے ہیں دوسرے منسٹری کے ساتھ اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کیا پروگرس ہے کہ آپ نے کہاں کہا پہ پیچھے ہیں کہا کہا پیاب ٹھیک ہے وزیر برا نہیں منا رہے ہیں اور وزارتیں کہ یہ ہمارے اوپر کہاں سے آ گیا میرے خیال میں وزارتوں کے لیے یہ اتنا فیسیلیٹیٹیو ہے کہ اگر ایک منسٹر اپنا اس کو ذرہا اس پہ انٹرس لیتا ہے اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے جن منسٹرز نے اس میں انٹرس لیا ان کی پرفارمنس ادھر گئی ہے سو میرے خیال میں this is a فیسیلیٹیٹیو سسٹم لیکن ایک بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں بیروکریسی کی پرفارمنس ہے اس کا پولیٹیسائز ہونا ہے وہاں پہ میرٹ کا فقدان ہے ابھی تک آپ یعنی اپنا وہ اصل کام کوئی بیروکریٹک ریفارم کیوں نہیں کر سکی ہم نے بہت ریفارمز کیے ہیں میرے خیال میں جو کہ شاید صحیح طریقہ سے ہم نے پروجیکٹ نہیں کیے سیول سروس میں بھی کافی ریفارمز ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور اگر آپ آپ دیکھ لیں کافی چیزیں اس سال کمپلیٹ ہو رہی ہیں کافی چیزیں اگر سال کمپلیٹ ہو رہی ہیں کچھ ہو چکے ہیں ایک ریٹائرمنٹ رولز ہم نے بنایا ہے جس کے تحت اچھا وہ اس میں کوئی پولیٹیکل بننا نہیں ہے وہ ہیڈ کرتا ہے چیئرمنٹ پرمیسلز کمیشن اور اس کے ساتھ سیکٹریز ہیں چار پانچ وہ اس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں اور ہم نے کوئی کریٹیریا بنائے ہوئے ڈیفرنٹ پروپورٹنگ افسد نے خراب کی ہیں اس طرح تین چار اور کنڈیشنز ہیں جس اگر وہ اس پہ فٹ ہوتے ہیں اس میں سے ایک پی ہوتا ہے تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں یہ بڑے پیمانے پہ ہوا ہے کافی اسی قسم کا ہم نے اس سے زیادہ اگریسیف وہ لیا ہوئے وہاں پہ پچ پنس سال کے بعد وہ سکرین کرتے ہیں ہم نے بیس سال جب وہ سروس کرتا ہے which means میٹ کریئر میں اس وقت کیونکہ اس کے بعد اس کے بعد پندرہ سال ہوتے ہیں تو ہم نے اس وقت ہم نے رکھا ہے کہ بیس سال جب پورے کرتے ہیں ایوری آفسر will go through اس کریٹنگ ٹیسٹ لیکن عربح صاحب ہم احمدن یہاں پہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس حکومت میں کہ آج ایک وندہ پرائم منسٹر کو پسند آیا سینئیارٹی اور جنئیارٹی کا وہ نہیں ہے کئی جگہوں پہ آپ کے چیپ سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں وہ اکیس گریٹ کے یا کم گریٹ کے اس کے سینئر جو ہے وہ ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں آج ان سے پی ایم یا وزیراعلا خوش ہے اگلے دن جو ہے پھر اس کی چھٹی ہو جاتی ہے جس تیزی کے ساتھ یعنی چیرمند ایب بی آر آپ دیکھ لیں آپ چیپ سیکٹریز دیکھیں آپ وہ دیکھیں ہمیں ایک وہ کریٹیریہ نظر آتا ہے دوسرا وزیراعظم کے پرنسیپل سیکٹری صاحب کا گروپ اور اس کا فیوریٹیزم نظر آتا ہے اس کے سوا ہمیں کوئی میرٹ نظر نہیں آتا تو ایدھر تو معاملہ ریورس نہیں ہوا میرے خیال میں یہ آپ کا آپ کا خیال ہوگا لیکن میرٹ دیکھیں جب تی بھی ہم نے پروموشنز کی ہیں ایبسولوٹلی میرٹ پر کی اس میں اس کا حصہ میں اٹلیس بائیس گریٹ کیوں بات کرتا ہوں اس میں بلتی ہو سکتی ہے لیکن کوئی ایسا بندنا پروموٹ نہیں ہوا جو ہمارے خیال میں اس کو ڈیزرب نہیں کرتا تھا خود اس وقت پنجاب کے چیف سیکٹری نے جو ریپورٹ دے دی اپنی بیروکریسی کے بارے میں وہ تو بڑی یعنی تشویشناک ہے نہیں لیکن مجھے اس ریپورٹ کے پتہ نہیں ہے کہیں پہ میں نے کسی پروگرام میں دیکھا تھا لیکن اگر وہ ریپورٹ صحیح بھی ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک چیف سیکٹری ایک ابجیکٹیو ریپورٹ دیتا ہے اور وہ پرامرسٹ کے سامنے رکھتا ہے تو ہم نے کوئی صحیح بندے کو وہاں پہ لگایا ہوئے اس اینگل سے بھی اس کو دیکھیں کہ وہ ایک ابجیکٹیو چیز بتا رہے ہیں پرامرسٹ کو اگر ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بریفنگ ہوئی ہے میں جاننا جو چاہتا ہوں کہ جو آپ سے بنیادی ہمیں توقع تھی کہ بیوروکریٹک سسٹم میں ریفارم اور میرٹ کو لانا وہ کام یعنی ٹھیک ہے یہ کام آپ نے اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہوگی اور ایک اچھا کام ہے وہ کیوں نہیں کر سکے آپ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ میں اگر آپ دیکھیں فیڈل گورنمنٹ میں کافی حد تک ریف ہیں پروونسز میں آئی آئی can agree بکوز پروونسز کا اپنا ایک ڈانیمک ہے وہاں پہ شاید ریفارمز اس حد تک نہیں ہوئی جو کہ ہونے چاہیتی لیکن فیڈل گورنمنٹ میں جو ریفارمز ہوئی ہیں we can have a meeting on on reform separately کافی چیزیں ریفارم ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں پہلی دفعہ کیابنیٹ کمیٹی آئن انسٹیوشنل ریفارمز بنی ہے وہ کس لیے بنی ہے بیسک اور اس کے بعد اختیار اسی طرح جس طرح ایسی کس کے کتنے بھی جو بھی ریفارمز ہیں آپ ادھر لیں آپ نے سمپلیفیکیشن کرنی ہے لاؤز میں رولز میں چینج کرنے لاؤ چینج کرنے یہ کمیٹی بنی اس لیے مطلب یہ کہ ریفارم کی طرف اگر جو گورنمنٹ کا احرادہ ہے وہ بالکل واضح ہے